موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں شہر رملعباد کے بہت مشہور اور معروف ادارہ الہدایہ پبلک سکول کے ان بچوں اور وہاں کے اساتذہ کے درمیان میں ہوں دراصلات کے پرگرام ان بچوں کے ذہنی نمائش ذہنی سطح کی طور پر ترقی کرنے اور ان کی نمائش کے طور پر ان کے ذہنی ارتقاء کا مظہر جو ہم کو دیکھنے کو ملا ہے جو بچوں نے ترقیب دیا ہے اور بنایا ہے خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی موڈل ان طالبات میں پیش کیے ہیں یہ تمام موڈلز جو ہیں وہ تاریخی حیثیت کے حامل ہیں اور قرآن اور حدیث سے ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو دیکھنے والے کو اور ان مناظر کے اوپر غور کرنے والوں کو اللہ رب العزت کے ان تمام فیصلے جو گزشتہ کے قوموں کے ساتھ میں اللہ کے رہے ہیں وہ پوری تاریخ ان کے ذریعے سے سامنے آ جاتی ہے خاص بات یہ ہے کہ ذمہ داران سکول میں جو اس طرح کے موضوعات ان طلبہ کے لئے منتقب کیے ہیں یہ موضوعات دراصل ان طلبہ کی صیرت سازی اور اخلاق اور کردار کے بنانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کیوں تو ہر استاذ کلاس میں جب ان طلبہ کو وہ بہت سارے مضامیز پڑھاتا ہے تو کوئی بھی مضبون ان کا اخلاق اور کردار اور انسانیت نوازی ہے اور انسان دوستی کے انصر سے خالی نہیں رہتا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے شہرِ ارنگاباد میں جو الہدایہ گروپ جو کام کر رہا ہے ایک اہم نقطہ میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ الہدایہ گروپ عام طور سے جو میٹلو سٹیز ہیں وہاں پر یہ اپنے اسکول اور طلبہ کی اور مسلم کمنٹی کے سلسلے میں فکر مند رہا ہے میں ان کے ذمہ داروں سے اس سے پہلے کنچار سال پہلے بھی نہیں چکا ہوں اور ان کی فکر سے میں ہم آہنگ ہوں اور ان کی ترویت کے طریقوں سے اتفاق اکتا ہوں ایک بہت اہم بات کیا ہے کہ جو میٹلو سٹیز میں کام کرنے والا یہ گروپ اگر ہمارے اس شہر میں اور انعباد میں آتا ہے اور آ کر وہ ان طلبہ کی اور ہمارے یہاں کے معاشرے کی اور انہیں یہاں کے طلبہ کی وہ رہبری اور رہنمائی کرتا ہے یہ بہت اہم بات ہے خاص طور سے وہ یہ گروپ جہاں سے اپنے تجربات کو لیتا ہے اور جس طرح سے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ان مدارس کے اندر وہ اس کو جو ہے آپ کے رکھتے ہوئے طلبہ کی ترویت کے بارے میں غور کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر اور انعباد کے لیے یہ الہدایہ پبلک اسکول کا جو گروپ کام کر رہا ہے یہ بہت سودمد ہوگا اور ہماری مسلم سوسائٹی اور مسلم سماعت کے لیے یہاں کے تربیت پانے والے طلبہ جب بڑے ہوں گے اور جب وہ اپنے کسی عہدوں پر پہنچیں گے تو ان کا ایمان بھی سلامت ہوگا ان کا عقیدہ بھی بہت درست رہے گا اور ان کے اخلاق اور کردار خوب چمکنے لگیں گے ہم کو اسی طرح کے ڈاکٹرز انجینئر اور پروفیشنل کورسے سو جانے والے ہمارے معاشرے کا یہ طبقہ ایسے ہی چاہیے جو کردار کے حامل ہو اخلاق کے سرارنے والے ہو خود بھی اس پر قائم ہو اور اوروں کے لیے وہ نمونہ بھی بن سکے